اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری دین لے کر آئے تھے جو آخری کتاب لے کر کے آئے تھے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دو وقت ایسا آیا دین پر کڑا وقت ایسا آیا کہ دین کو مکمل اس کی دنیا میں ہرانے کی کوشش کی گئی اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو کڑا وقت آیا تھا اللہ کے دین پر وہ مانعین زکاة کا وہ دور تھا وہ دور منکرین ختم نبوبت کا دور تھا اللہ احفر آپ اندازہ کریں یہ آخری کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دنیا سے ظاہری طور پر پوچھ فرمایا ہے اور پھر لوگوں نے زکاة دیگے سے انکار کر دیا ہے اللہ کے حبیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے ظاہری طور پر لکھ کے سفر پاندھا ہے اور مسلمہ نے جو ہے وہ اپنی چھوٹی نبوبت کا اعلان کر دیا ہے اس وقت اللہ کبارک وآلہ کے اللہ کبارک وآلہ نے جس ذات کا اعتقام فرمایا تھا وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی تربیت کی آفتا حضرت سیدنا ابو بکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اتنا سخت جو ہے وہ فیصلہ لیا اور اتنا سخت آپ نے جو ہے وہ کڑے وقت میں فیصلہ لیا کہ صحابے کرام وآلہ وسلم نے مجوئی کے سے حضرت سیدنا امار ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ابو بکر بھوش سے کوئی کام لو آپ دیتے نہیں ایک طرح آپ عسامہ کا مشکر لبانہ کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرح آپ مانین زکاق ملکلین زکاق سے جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں دوسری طرح مسلمہ قضاء سے آپ جنگ کرنے کی بات کرتے ہیں مدینہ تنہا ہو جائے گا اگر آپ کی یہ فیصلہ لیا تو سدیت اکبر نے اب رب ہماری میں خطاب سے کہا تھا عمر اسلام نادے سے طالے بڑے بہادر تھے اور اسلام نادے کے بعد کیا تم گزدر ہو گئے اور مجھے یہ نشوہ دیتے ہو واللہ میں یہ تو پسند کر سکتا ہوں یہ جنگل کے دریدے ہماری بوڈیوں کو نوچ لے لیکن میں یہ پسند نہیں کر سکتا کہ اللہ کے دین کی پنیادوں کو کوئی ہلانے کی کوشش کریں سیدنا فاروط آزم فرماتی ہیں پھر مجھے بھی شرک صدر ہو گیا اور پھر ہم سجدنا سدیت اکبر رضی اللہ تعالی کی بات پر متفیق ہو گئے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اس کے بعد بڑا تردناب پکوس وقت آیا جس وقت اللہ اور پر کارٹ کھانے والی حکومت آئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کارٹ کھانے والی حکومت آئے گی سنتوں کو مٹا دیا جائے گا لوگوں پر قتل عام ہوگا سنتوں کو بدلا جائے گا سجدنابو حریرہ کی بنوائیت ہم اکتر پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ سجدنابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو قسم کے علومتہ فرمائے ہیں ایک وہ ہے کہ جس کو میں بیان کرتا ہوں اور تم سنتے ہو یعنی حکومات کی جو بیاناتے وہ سب کرتا ہوں فرما کہ ایک دوسری بات اگر میں بیان کروں تو لوگ مجھے فتل کر دے اپنی کردن کی پروشارہ کرتے جس کی فتل کر دے اس کی شرعہ میں ملنالی خاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کیا کہ وہ کام صحیح کو تھا جس کو بیان کرنے سے ابو حریرہ کی جان جانے کا حق رہ تھا تو ملنالی خاری کہتے ہیں وہ فیشنگویا کی وہ نشانیا کی کہ اللہ اکبر اللہ کے رسول کے بعد کیسے ظلم ہوں گے اللہ اکبر ہاں کی لوگ کیسے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے سنتوں کو مٹانے کی کیسے کوشش کریں گے بلکہ انہوں نے بیان بھی کر دیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریرہ کوریش کے چند چھوکروں کے ہاتھوں میری امت کی تباری ہوگی کوریش کے کچھ ایسے لڑکے ہوں گے حالانکہ لکھنے والوں نے ان کو جائے وہ کچھ اور لکھا ہے لیکن ممبر کے احترام میں میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ممبر کا احترام باتی رہے اس لیے کہ یہ بڑا فنیدار ممبر ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں یہاں اس ممبر پر جو سرپرستی ہوتی ہے سرپرستی کس ممبر کی سرپرستی اللہ اکبر وہ کربلا کے تاجدار کی روحانی سے سرپرستی ہوتی ہے بغداد و اجمیر کے تاجدار کی روحانی سرپرستی ہوتی ہے اس لیے اس ممبر کا مجھے بہت خیار ہے میرے قیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اللہ اکبر اس باب پر ہم خوش ہیں کہ کسی کا سرپرست کوئی ہے کسی کا سرپرست کوئی ہے ہمارے سروں پہ ان کے سائے ہیں جن کے دشمن بھی ان کی فضیلتوں کا انکار نہیں کر سکتے میرے قیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اس لیے مجھے خیام ہے حضرت ابو رہاں کہتے ہیں قریص کے چند چھوکروں کی وجہ سے چند نومت چھوکروں کی وجہ سے میری امت کی تباہی ہوگی سرکار ابت کرام کے ابو رہاں کہتے ہیں مجھے نام میں لے کر بتایا اگر میں وہ نام دے لوں تو لو مجھے قتل کر دیں یعنی اتنی دہشت کر دی تھی اس قدر جو ہے وہ گھڑا کر دی تھی کہ لوگ حدیث کو بھی کھل کر بیان نہیں کر سکتے